بشم اللہ کرم دیاں پوتر تسلیہں دے دے رہے اما نہ گھورا درباری باب دے جی بشم اللہ صحابی باب دے دے کیونکہ محرم دیاں تھا کانن سفر دے آواز دا خیال نہیں کرنا پرسہ پورا ہو جاسی آگئی درباریچ پاؤنے چار گھنٹے چپ کر کے کھڑی رہی چال کوٹا لے ان کے نیاں کے جو بہ رہا ہوں پاؤنے چار گھنٹے دے والا چاچا سلمانی لنواک میں تھاک پئیاں مربان دی اجازت دے خالی واللہ سندہ دے پوردے چنے خالی واللہ اجا باب دا داغ باب دی جدائی دا داغ باب دی وفا دا داغ دلتے ہائی مسلمان لروا دیتے اگ لے کی آئے ایک نہیں دو نہیں چار سو مسلمان بطول علی نو بہر بیج نہیں تا سا اگ پہلے نہیں ہے اندرو بطول بارو مسلمان دروازن اگ لگ گئی تاہی تاہی تے میاں لپیاں چار سو مسلمان لروا دا داغ باب دا داغ تے جھن خاک تے پیس آ رہے رہے گنر دے لوگ تے تڑپ دی رہی ڈکی آسا حسین دے بھائی آکے فضا کو توں جل دیوان تے مڈے پیوک دے اتلا ہے پہی تین امات مرے دی ہے یا بابا میں نے چھڑے بابا میرے گناہ پہی تین امات مرے دی ہے یا بابا میں نے چھڑے بابا سیادا اب وہاں کھڑیا دارد شروع کیتا ہے یہ تھا ہی دعا بند پہ پڑھنا اللہ باستے میں نے اسے گال دے جواب دیوائے بل فرد جی پہ کے شار دے وچ تے کوئی مارے کہیں دی دینوں ملے خبر بھرا اور صدی اللہ بابا دکھئے ہیتو ہی روح دا آجے زہرہ دا تے ہون دیا سیے پلتے نبی نو ارمان کیڑی گال دا ہیک پاسا نہیں ہاسمو دخمی انہاں مارے ساری ہنگی مونو کہیں گی رہیے یائی میرے رکھ سار رخمی شاہلہ آپ نے کہیں گا مشنہوں میں میں نو کرا میں نو کرا میرے بزورگاہ دن پانچ بے غیرت مارانہ لے ہیں بلو فرد جے پہ کے شار دے تے کوئی مارے کہے دی دینوں ملے خبر بھراوان لہاں دل گھر اپنے بھائیں ملے خبر بھراوان ملے خبر بھراوان اپنے خبر بھراوان ایک دوی روح دا جے دہرہ دا تے ہونی آسیے بلتے نبی نو ایک پاسا نہیں ہاسمو دخمی انہاں مارے تے ہونی آسیے بھراوان ایک دے ہونی آسیے بھراوان ایک دے ہونی آسیے بھراوان بھراوان میرا پاک مالک انہاں جن قبول کرو حسین دی دخمی مادہ واسطہی جو مومن بیمار ان شفائق کامل آتا فرما بے اولادن اولادن نرین آتا فرما بے رزکن وسی رزک آتا فرما ساڑے مرہمین مومنین دی مغفرت فرما بانی خمسہ دے درد رزک جوست آتا فرما مالک میرے بھائی غلام شبیل جی اجازت سہم نم میرے بھائی سردار بازشاہ حسین شداد حسین شادے رزک جوست آتا فرما میرے سردار بھراوان دی زندگی دراز فرما سلوات باواوے بلان پڑھو تھکی ہوئی نہیں باواوے بلان سلوات پڑھو ٹھوکے رات دی مجلس کافی پڑھنا لے چانہ آپ نے وقت دے وچ مکمل ذاکری اور ذکر شبیر سنا دے ربائی شروع کرنے لگا ایونا لوگاں دا کلام جنہ دے کلام تے ابو اللہ امہ جناب امیر دے دستخط ہوں دیا دبیر اور انیس بلکہ تھوڑی بدات چکران انیس سید دبیر امتی انیس پہلے دنیاوی شہری کر دیا دبیر نے آنن ویہا کیا کہ تسیہ اپنی جد پاک دی سنا مدا کرو انیس سید دبیر امتی انیس بھی لکھنے لگ پہ مدا ہے آل محمد ایک جاڑے اندوان دا پسچ موادنہ جا ہو گیا واکر میری شہری قبول ہے واکر میری شہری قبول دبیرہ کے کلام لکھ کے رکھ دے ہیں مولا دی دری تے جدے سین ہوئے ہو زیادہ مقبول جدے نو ہوئے ہو کلام رکھیا گیا صبح اٹھے دبیر دے کلام تے دستخط انیس تے کلام تے دستخط کوئی نہ انیسہ کے باس سرکار جڑا لکھ چکاں لکھ چکاں اگا لکھ سا نہیں جدو قبول نہیں کھارا آگئے سینگئے آلم خواب اچوے دن کوئی ہستی ہے جیجی تشریف لے آئی جاگ دے بیٹھے ہو انیسہ دن میں تڑ پہاں میرا خواب حقیقتی تبدیل ہو گیا میں ڈٹھے تو سرکار امیر کہنات میں جھکیا میں قدم بوسی کی تھی من فرمایا نراض پہ ہونا ہے جو دے دستخط کی تے نے تے میرے کلام تے دستخط نہیں دادا میں آیا کہ تا ٹھیک ہے اتنی جو میمی سناب ادا کی تھی تے تو سو دوہ پاس اچھا دستخط کروا انہ فرمایا او امتی آئی تم خون آئیں تم پتر آئیں تے مولا بات دستخط تو ہیں تو اس تمنہ سبا کے آئے کہ تیری شہری قبول نہیں سرکار فرمایا اجہ راضی نہ ہوں ادھے خالی دستخط کی تے تے تیرے کو الٹور کے آگیا وہ جو ہے اتنے منظور نظر شورا کہ جنہ دے کلام تے اپولا امہ جناب امیر علیہ السلام دے دستخط دے ہیں ایک دیڑے دبیر میں کھر بیٹھیں سوچے ہیں میں جو سید زادے نوں رغبت دیوائیے اپنی جد پاک دی سنا خانی مدہ خانی کار تے لکیا کار اج وینہ ربائی دے رنگی شوال کریں ساں ربائی دے رنگی جواب لیں ساں دبیر ٹردے سید آدے دے دروازے تے آئے دکل باب کیتا انیش بہر آئے خیر و آفیت دے ریافت کرن دے بعد پچھ دن کمی آئے ہوگا فرمائی دے رنگی شوال کرنا ہے ربائی دے رنگی شوال کرنا ہے جواب لیں انیش مسکرہ کیا دن سوال کرو دبیر آدن سوال ہی ہوئے یہ کل شجر شمس و کمر بر رو باہر کیسے بنے یہ کل شجر شمس و کمر بر رو باہر کیسے بنے انیش آدنی یہ پچھنا ہے فرمائی دنی میرا مکمل سوال سنو یہ کل شجر شمس و کمر بر رو باہر کیسے بنے کونوں مکاں کسر جنہ دونوں جہاں کیسے بنے یہ کل شجر شمس و کمر بر و بہر کیسے بنے کونوں مکاں کسر جنہ دونوں جہاں کیسے بنے باغِ عرم لوہ و کلم خاکی سنم کیسے بنے یہ روز و شب کن کے سبب طبقات سب کیسے بنے انیسہ دا سوال ختم دبیرہ دا سوال ختم ہون جواب دا منتدرہ انیسہ دن سوال پھر کر تیمہ سیدہ دا جواب دے ماں دبیرہ دن پشنائی ہوئے یہ کل شجر شمس و کمر بر و بہر کیسے بنے کونوں مکاں کسر جنہ دونوں جہاں کیسے بنے باغِ عرم لوہ و کلم خاکی سنم کیسے بنے یہ روز و شب کن کے سبب طبقات سب کیسے بنے انیسہ دا چیرہ سرخ ہو گئے آدھا آپ ہوا کھاں چوڑا دا مجرم ہوا میں نہیں پی آدھا نبوی زبان سے ہے ایہاں قرآن کی تفسیر ہے چوڑا طبق ساری خلق پنج پاک کی تدبیر ہے ایک سلوات پاوائے بلد پڑھا سلوات اچھی پڑھا ایہاں قرآن کی تفسیر ہے ایہاں قرآن کی تفسیر ہے پاک نبی مشکل بڑ گئی شیر جلی خیبر وچ سڈیا پاک نبی مشکل بڑ گئی شیر جلی خیبر وچ سڈیا پاک نبی مشکل بڑ گئی شیر جلی خیبر وچ سڈیا پاک نبی مشکل بڑ گئی شیر جلی خیبر وچ سڈیا پاک نبی مشکل بڑ گئی شیر جلی سونا چان امران دا میں ہاں در خیبر آن اوڈا میں ہاں کشم اللہ کرام سونا چان امران دا میں ہاں در خیبر آن اوڈا میں ہاں ہون کہنا دے رسول بیران مخاطبے بچ کوئی ہورگل نہیں کوئی خبر دے منالہ نہیں خیبر کتے مدینہ کتے کہنا دے رسول مدینہ دموں کر کے اپنے بیر علین مخاطبوں کے کیا فرما رہا ہے انہ دالینے لگ گئے سب دو دکھا گئے مارے عبدیاں دمکیاں تو ایر بوں گبر آگے بڑی میاروانی بڑی میاروانی بشم اللہ کرام مولاد واریاں دنیاں کرے کہنا دے رسول کہنا دے میر مخاطبوں کی کیا فرما رہا ہے انہ دالینے لگ گئے سب کچھ کھا گئے مارے عبدیاں دمکیاں تو ایر بوں گبر آگے انہ دالینے لگ گئے سب کچھ کھا گئے مارے عبدیاں دمکیاں تو ایر بوں گبر آگے میدانی چپڑکے ناج علی ڈتویر کو حکل پاک نبی میدانی چپڑکے ناج علی ڈتویر کو حکل پاک نبی میرے فوجی آن بچا میں آ اے جیندے گھر پہنچا میں آ میرے فوجی آن بچا میں آ اے جیندے گھر پہنچا میں آ امران علی آلی آؤ اس توڑا آستانہ کیڑا ہے اس توڑا ذہین مجمع کیڑا ہے کوئی تشریف تو دی دلول نہیں میں آدھر آنا پہنچ گئے مولا علی پہنچ گئے مولا علی میرے پیر علی دی سواری دے دو گھوڑے آئیں ایک بھو مٹھا ایک بھو ترکھا سمجھانے دی بھئی ہے میرے مولا علی دی سواری دے دو گھوڑے آئیں ایک بھو مٹھا ایک بھو ترکھا ترکھے گھوڑے دی سپیٹ گھر بے کے نوٹ کر لیں جیڑا بھو مٹھا گھوڑا علی دا اے واج دے پچھلے مدینے تے اگلے خیبار اے بھو مٹھا گھوڑا آئی مون مولا علی اس جتے خیبر تشریف لے آئے یا رسول اللہ میں اکٹھی نہ سائی آکٹھا ہوں سرگار فرمایا لہا دویں بھرا ملے سائی کٹھی یا علی جاؤ کچھ کرو اے تو تھک گئے ہیں مون مولا علی میدان چاہے اگو بیٹھا ہوں دا مرحب او تُوہ دائی آوان اے بات تیڑی کھائی آئی نہ کھائی تاریخ دلاؤ دن ذاکری نہیں اے کھائی تیان کے اے اتنا ٹرن لہن دیا ہے نا ایک جتی کھائی تُو پر آ ایک قرآن اے پچھا چھوڑے مون سا کیا آوان امران دے چاننا کیا آج تُو نہ آج مہیا نہ بسم اللہ کرام انا حتہ نو سلام توڑی عظمت نو سلام توڑی معرفت نو سلام جل مرحبا کیا آوان امران دے چاننا کیا تُو نہ آج مہیا نہ اچھا آج جو تُوہ نے تمنت عرف کرا بہتر اپنی زندگی بچا میرے پیر دین چنگڑائی لے کے دے پادوے کے کیڑی گالا کیے تو میں کو جان جنے در قرآن ہمیں تک جیر کے رکد سا رب دا شاکر ہمیں بسم اللہ کرام انا حتہ نو سلام بسم اللہ کرام بسم اللہ کرام امران دے چاننا رب دے پاسے دے کے چاکر ہمیں تو میں کو جان جنے در قرآن ہمیں تک جیر کے رکد سا رب دا شاکر ہمیں تو میں کو جان جنے در قرآن ہمیں تک جیر کے رکد سا رب دا شاکر ہمیں تو کول دری چھے دیل جے سنن میرا مان رکیا نام نام علی تو کول دری چھے دیل جے چھوڑ میرا مان رکیا نام علی خود ماجے عزت بچا میں آ بج بڑتا خود مر جا میں آ مولا تاڑیاں زندگی تاڑیاں حیاتیوں میں ایک سلوات پاوا دے بلند پر لاؤ ایک قصیدہ میں اپنی مردی دا تے حکم نامی دی تعمیل اچھے اوہ میں پڑ دیوں نا کیونکہ ان ٹیم تا نہیں بدا تاریخ تے سناوے تاریخ ہون دیا محرمہ دے بچ تے میں تقریبا جس زاکر تُو پہلے پڑا میں اوہ دے مضمونن ٹیچکت ہی نہیں کیتا توجہ ہے ہون نارا علی دلاؤ نارا علی دلاؤ حکم دی تعمیل میں کیا کہ نارا علی دلاؤ کرو سوال محمد عباس مخاری ہون تا تیرے گیا سا نارے مارن تے پیرا دا پی نارا علی دلاؤ ہون میں جڑا کے نارا علی دلاؤ ہون میں پورے نارے دے مقصد شیران در انگل پیش کرنا تکری گال پیاد ہون نارا علی دلاؤ 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 نارا یلے دلاء 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 اے نارا مل کے رہن جلانو جلائن دائے کچھ اوک جیڑ مارے حلالی بنا دائے نارا یلے دلاء توجہ کرائے مون ساڑے بچیاں نو چوکن دے ویچ پکڑ لیں دن اے نارا کی تو لینے اے کہیں مارے لاؤ میرے بچیاں میرے عذیراؤں میرے بیراماؤں میرے بزرگاؤں اگر ان کی سمیدان چوک بڑا آرچ کوئی پکڑ کیا کہ نارا کی تو لینے اے کہیں مارے اس دیا کی چک پا کے جواب دے کیا کہنے بچ موشکلہ دے سنو نبی آپ کھارے سولیت چڑھ کے میں سمید تھی مارے مارے بسم اللہ کریں انہتن سلام انہتن یزمت نسلام مل کے بچ موشکلہ دے سنو نبی آپ کھارے سولیت چڑھ کے میں سمید تھی مارے مارے بچ موشکلہ دے سنو نبی آپ کھارے سولیت چڑھ کے میں سمید تھی مارے مارے نبی آپ کھارے بچ موشکلہ دے نبی آپ کھارے بچ موشکلہ دے آدم نو وچڑی ہوئی ہوا ملے دے نارا لی دن مل کے بڑی میروانی تھوڑی کیا بات ہے میں 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 تو کافی نوکریوں دے چکا ہوں نارا لے میں زیادہ مرد بھجان زیادت نہیں ٹھیک ہے میں لوت پہنچائے نہ جتنی جتنی معرفت ہوئے بندہ اتنا بولیندہ ہے ہاں میں جتنی ابانی لمبیاں کردہ رہاں وہ جنہیں نہیں بولنہوں انہیں نہیں بولنہ مولا اللہ فرمائے لیں ساڑھے ذکری جزبانوں بولیندہ ہے جسنو کاؤسر دا غسل ملی آیا ہوئے اگر ہن کوئی سوال کرے او بھئی کوئی نبی دی سنت ہے یہ کوئی نبی دی سنت ہے جڑے نارہ تُسا مار دے ہو لو عمران آلیا لے ہو شار کوٹ آلیا ہو سنت ہے کوئی سوال کرے سنت تمہیں سنت ابھی کہیں لہاں کیڑی گھل پہ آ دہاں اس نارے تو آسانو رکے نارے تو شکے کہ بھردے وچے نارے خود مارے ہاں نبی نارے نو نبی نارہ پاک نبی نارہ مارے تاں تو اسے نارہ مارے نے آئے اس نارے تو آسانو رکے نارے تو شکے کہیں بھردے وچے نارے خود مارے ہاں نبی نمی آلی تا سن دید دے سیدہ جگہیں دے خیمبر جائے کے لین چپل وچے اٹھیں دے نارا لے دلا عظیم عمل عظیم عمل گھر دے جدہ کوئی چیز شارت ہو جاوے نا مستری مگیں دے ہو نا وہ جو مستری ہے وہ آن دے ہاتھ کےوں نہیں لیندہ شارت ہوں دے وہ دے کوئی ایک ٹیسٹر ہوں دے وہ دے جلال جی بطی ہوں دے وہ لیندہ ہے تو بطی بلتا دے ہٹ جاؤ پھئی کیوں اے شارت ہے آؤ میں تو انوہ ٹیسٹر دیما جو پچھنے ہی نپا بے جو ایک کاؤن ہے توجہ ہے توجہ میرے پاس رکھا ہے شیر پلے بن رہے تک تھائیں انشاءاللہ تو انوہ میدان ہی چھار نہیں آمی لگی کیڑی گل پہ آدھا میرا ہلے تکوت پروردگار ہے بندی دیاں اے دے دانتنا سوارے سادا اے نارا سرگنے نمو بٹیندہ ہے اے نارا اس دسارت شدراد سندہ ہے اے نارا اے لے دلو ایک سلوات پاواہ دے بلند پڑھو اے اجازت ایک کسیدہ حسین مولدی عظمت دا سنا دے ہونا اے دے بات جتنا چاسو اتنا مصاب نہیں تک پڑھانا لہا گیا اپنے اے دا ٹیم نہیں لینا حسین اے عظیم ذاتیں حسین نے کوئی ایسا مقام پایا ہے دنیا کو جا عام انسان کو جا چوڑے دے بیت ہر معصوم کسے نے علی صدایا کسے نے محمد صدایا کسے نے حسن صدایا لیکن چودہ چھتا کمار تو حسین ہک حسین نہیں صدایا اتراز ہوں دے اتراز کرنا آسان ہے تحقیق مشکل ہے لائی مجلس چل دی پہیے آپ نے پتنے ایک فقیر گھرانے نال تعلق ہے متعلقہ لے گھرانے نال علماء حق کا دی تحریر نال پیارے کوئی رویت بھی ہے وہ ذاکر نہیں پڑھ دا وہ عالم لکھ دا ہے تو ذاکر پڑھ دا ہے کوئی رویت اختلاف کی تھا ہی بھی کوئی نہیں نہ کوئی رویت ضعیف ہے جو کہنو ڈاؤٹ ہوئے تابدار حاضر خوال علماء دے محققینہ دے مجتہ دینا دے بھائی ریب دی رویت خالت نہیں ہے تو جہے میں کوئی اپنی علمی دھاک نہیں بہاونا چاہتا میں تھا اختلاف علماء لیکن جیڑی چیز میں اپنی آنکھ نال پڑھنا ہوں ممبر تے بیان کرے نا کیونکہ جیڑی مجلس چل دی پہی ہے نا فلسفر علماء دین مجتہ دین فقہا سب سن رہے ہوں دے جیڑی ریب دی رویت ایک غلط نہیں ہے یہ ساڑے تاہی پہنچی مشکلیں مادہ نظہب کتابیں چھپ کے آگئی ہے اتنی اُدھے ویچے سارا واقعہ موجود ہیں بہت بڑے محقق مجتہ دین لکھنا لے میری لیبریری چو کتاب موجود ہیں انہاں فرمایا ہے رہب دہے میں نے نہیں کہ جہاں شادی نہ کیتی ہوگی تو ستائید فرمیسو اس نے ایک دو حوالیں بڑھے دیتن بابا جی اُدھے مادہ نظہب آلا لکھتا ہے کہ اگر ریب سنو آکھا جاوے کہ جیدی شادی نہیں تا پھر امام موسیٰ قازم دا لکب کیوں ہیں رہب آل محمد میں تھوڑی ہیں دو گلہ کر کے میں کہ سیدھا پڑھے لگے وہ فرمایا ہے دن کہ اگر راہب دا میں نہیں ہوئے کہ شادی کوئی نہیں تا پھر جیڑا ریب آیا ہاں مبالد ریچ اللہ کیوں آکھا تو ساپنیا بیٹیاں لائے ہو انہاں فرمایا رہب ترہ وجہ تو آکھا ویند ہے ایک جیڑا بڑا شجاہ ہوئے میں مجھ تہلی تحریر پر پڑھاں آپ نے کو لنے جیدے میدان اچ آمر نال دشمن نصد جاوے اس رہب آ دیں ایک جس دی بیماری طول پکڑ جاوے رہب اس نوع دیں ایک جیڑا زیادہ لمبی عبادت کریں اے ترائی میں نے انہاں لکھے انہاں فرمایا اے بیوی دے اے بیمار ہویا اے مفلوج ہو گیا اے بیماری طول پکڑ گئی اے بیوی نو لے کے اپنے اکسیسہ جہانی کو جتے عبادت کھانا لبنان کے کتے اتھے پہنچیا تو اتھے اس بڑی عبادت شروع کر دی تی رہب ہو گیا اس نو حضرت عیسیٰ ملے انہاں فرمایا کیوں بھلے عبدائیں تیری اولاد اور تیرا علاج مدینہ حسین کو لے بہارہ بڑا لمبا چوڑا واقع ہے میں پھر کدھی آئے ہوں تجناب نو میں مکمل رہب سنے ساں اے آیا جمعی دا دن آئی جمعہ پڑھی رہ آئی کیونکہ اے عیشائی آئی پھادری آئی اے رہب آئے نہیں گیا اے سائی کڈی سائی کڈن دے باہ دربارج گیا پاک محمد بیٹھن پاک علی بیٹھن حسن حسین بیٹھن اے آگیا اس نے فرمایا یا رسول اللہ اے جیڑی لوگ محفوظے اے کیا ہے اور اے کتھے کہنا دے رسول فرمایا دو لوگ ہیں کیڑی لوگ دے بارے پوچھ دیں مولا دو لوگ سرکار فرمایا ایک ملفوظی ایک وجودی مولا ملفوظی کیڑی سرکار فرمایا چوتھے آسمان تھے مولا وجودی فرمایا ہم پنج تن سمجھے ہیں ہم پنج تن وجودی لوگ ہم ہیں مولا میں تو آیا ہم ایک آس لیں کہ میری اولاد کوئی نہیں میں بیمار ہاں شفاہ ہوئے کہ میں ہوں سنے اے تو اسے پہ فرمایا جو اللہ محفوظ تے جو کچھ لکھی چکے وہ دے بھی تبدل تخیار کوئی نہیں سرکار فرمایا توں کے چانے اے دکھے مولا میں تو شفاہ واستے حاضر ہوئے ہم ساڑھے ترائے سال دا سن حسین بادشاہ دا نانے دی جھولیچ بے کیا دن نانا جا آکھو تا لکھی ہویا مٹھا دے وہاں رہب جو سات پتران دینا اور سات دھیان دینا تاریخ اچھ موجود دینا پیدا نہیں ہوئے میں پہلے آکے کوئی رد کرے عالم نو رد کرے میں نہیں کر سکتا میری جلت ہی نہیں میں طالب علمہ ثبوت موجود ہی کتاب موجود ہی اس جلیہ کہنا مولا میری اولاد میری شفاہ حسین فرمایدن نہ پریشان ہو ساڑھے ترائے سال دا سال میں چاہوہ لکھیا مٹوا سگنا مٹیا لکھا سگنا میں طور ویسا بادی سچیندے رویہ تے جو کہیں فون چکیتہ تا اپنے خرچے تے کتاب لے کیا ویسا توجہ ہے بہت بڑے مجھے تہیدنے لکھنا لے اچھا جیلے حسین فرمایا میں اچھا ہوا تلکہ مٹا چھوڑا ایک بندہ اٹھیا ہو اترازہ لتہائن حسین کمیں گل کر رہے ہیں مجھے رازل تو لکھی چکے نہیں اس مٹنا پھر نہیں گا لکھیونی نہیں سرکار فرمایا دبان بند کر ریب نے فرمایا چولی بتا ریب جولی بدائی حسین فرمایا ہے کون اس تا بیٹا نازل ہویا جوڑا اس کتاب اچھ میں پڑھ سات بیٹے ملے اس تی بیوی اس تے کانتے مو رکھیا شبیر فرمایا دن تنیو گا لاکھ رہی ہے نا جنہیں سات بیٹے ملیں ان یہ سات دینیں یوں دیا ہاں مولا سرکار فرمایا اپنی بیوی نہیں اندر گال سات دینیں میری آلی آتا آ کر ایسے وجہ ہے بہت بڑے واقعات تاریخ دہیں جنہیں ساڑھے تائیں ہون پہ پہ پہنچ لیں کتاباں چھپ کے ہاریں پڑھو مطالعہ کرو ہر اس رویت مزعیف آکھا جا رہے ہیں جس طرح چالے محمد مویدہ یا عظمت ہوئے توجہ ہے ہاں بابا ایک ہم انہیں اللہ نہیں کہہ سکتے یہ اللہ نہیں ہیں کیونکہ ان کا سجدہ انہیں اللہ نہیں کہنے دیتا جب انہیں سجدہ کریں دینے نا پھر پتہ چل دائیں کہ کوئی انادہ خالق ہے باقی جو اللہ تعالی نے ان پاور مویدات و اختیارات کیا بات ہے آقا خمینی علاللہ مقامہ مولانا دی کبر منبر فرمائے کیا انہیں انادے بارے لکھی ہے کہ ان کے بارے میں لفظ خالق کہنا بھی جرم ہے آقا خمینی فرمائے دیں توجہ ہے جو اختیار اللہ نے انہیں دیتے ہیں ہین اللہ دے دیتے ہیں کیونکہ معصوم فرمائے دیں نانو مشیط اللہ نانو ارادت اللہ ہم ہی اللہ کا ارادہ ہیں ہم ہی اللہ کی مشیطہ ہیں تو حسین کتنا کریمیں تم جاگے میں چھو سین جیہار کوئی نئی لج پا لے تو ہمیں 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 میرے بعد پڑھڑا نالا کوئی نہیں تو मไม่ لما پڑھ آگئے ہیں اوہ اندر آجو جار اچھا بہر ہوا جار رہا ہے تو من میری گالے آزتان تھک آئیں اتنا دمی دی بانگ ملویسی تو موضوع ہی ہو جاری رہا سی لیکن ان میں رکولو پورا شرہ نہیں پڑھا ہوں ہاں ان میں تتنی پڑھنا نہیں جتنا میرا ٹائم ہے تو جو پڑھنا لنایا تو پھر میں لمبا ہی ہو جاسا پھر اس دی آزان مل جاسا توجہ کرائے تو من میری گالے جاگویچ حسین جیا ادھے نہیں رکھنے تسی تسی میں تیرے رکھنے جاگویچ حسین جیا کوئی نہیں لج پالے عمران علیہ لیاو شال کوٹہ لیاو ایک دعویہ جو جاگویچ حسین جیا کوئی نہیں لج پالے انہ دی کوئی دلیل منگے محمد عباس بخاری محمد عباس بخاری محمد عباس بخاری انہ دنو سلام اس مار فضلو سلام گری گر پیاد حال لو دینہ لے کے ہوئے جس دے اولادیں لو دینہ لے کے ہوئے جس دے اولادیں ساتھ پتر جس دے اولادیں کر دے اولادیں جس دے اولادیں استمند اللہ کے ڈبا کمالے استمند اللہ کے ڈبا کمالے جے ڈبا کمالے اتنا لج پالے جتنا لج پالے اتنا غریبے پھلا ہوئی جے ڈبا کمالے اتنا غریبے پہلی ستر کمال دی دوجی غریبی دی سنا بھائی کر کمالے لوڈا دے اجڑے ہوئے گارے سے وسائے لوڈا دے اجڑے ہوئے گارے سے وسائے اپنے گھرانوں جنرے جنگے ملائے چھوئے آمدینہ جس دوئے پہلا ہاں سنا لے ہائے بشم اللہ میں درد پہ پڑھنا ہوں سین دے تم تھک کے پہ سننا ہے چھوڑے آمدینہ جس دوئے بے رہاں سنا لے ہائے مسلمان تیرا حق نائی بندہ یہ توں ساڑے جلوس روکیاں توں پہ بندیاں لائیاں تیرا حق بندہ ایسا توں پوچھیاں اے تیاں پہنا نونا اللہ کے وال کھلا کے مٹیاں پا کے کیوں بدے رو دیو تے پوچھیاں نہیں چودہ سو سال تو اصا ہی اگل بدے پوچھ دیا ہے کیڑا جوڑے میں آئے میرے مولا حسین دا کیڑا جوڑے میں آئے میرے آئے کر چھوڑے مولا حسین دا حدیہ دلے کے چھوڑے آئے ماملو چھوڑے پہنے دا رول ہے رول ہے رول ہے رول ہے غریب نو رومنا سوابے میں آدھا چودہ ساو سال دوں یا گل بدے پوچھ دیا ہے کیڑا جوڑے میں آئے میرے مولا حسین دا کیڑا جوڑے میں آئے میرے مولا حسین دا تیرہ تیرہ کے دھوڑے آئے ماملو چھوڑے پہنے دا آدھا ہے عباس میرے جی موڑھوڑے موہا دے دعا من عباس مرمنی آفری بڑی مقبول میلاس میں ایک مندر بلادکار میرے مسلمان تو حسین درد پھرا کیا دیں جو کیوں رون دیو اے مواننا گھارچ کریں اپنے گھارچ چاہزماویں جو کلمہ پڑھنا ہے تو دل رکھ دائیں ست سال دے کئی ہووے گھر وٹ جڈی ہے ست سال دے کئی ہووے گھر وٹ جڈی ہے کلے آ رہا میں کر لے اے راچنا کدی ہے سوچ کے دل سدھیاں لے بیٹھے ہو تیاں گھارچ کلیاں را دیاں نہیں را دیاں ود ود اٹھاوی رجب آئی دی گر آئی روزہ رسول حلدہ پہ آئی حالت کیڑی آئی مام لاز پیچھو بجھے دے اکیبر جی بھیلے نہیں آئے مام لاز پیچھو بجھے دے تھک نہیں پھر سنے بھائی ہاتھ کے دی آئی مام لاز پیچھو بجھے دے اکیبر جی بھیلے نہیں آئے مام لاز پیچھو بجھے دے اجڑ گیا مدینہ اجڑ گیا ایلیدیاں تھییاں نانے دی ذری چھوڑی مکہ آئیاں مکہ بھرا دے اے رام ترٹے کربلا آئیاں کربلا آئیاں ستوین پانی مگ گیا دامی دہ دین چڑ پیا اکبر نو نیزہ لگ گیا غازی دے بادو کم آگئے قاسم دی لاشت گھوڑے بھج گئے اونو محمد مارے گئے کوئی کہنا دی من بھین وکھا جیڑی برا دی لاشتے اس رنگ چاہیووے بھلا ہوئی میں تھوڑا جینجی دل کریندہ سفر کر کے جو آیاں دو سترہ درد دیاں پڑھا چاہا آپ نے پتہ ہی تسے یہ یام محرم مکانہ سفر تھکے ہوئے لیکن اے او غمے جسی تھکا نہ کر شامی جو آئیو یو مادی انتظار چھوڑیان کون کون ہو سی جیڑا اکسی زینب تیرے اکبر دبوں ارمان ہے ہاتھ رج گئے دیورانچ چادرہ لٹی گئیاں خیمیں جل گئے بے پلانے اوٹھ مل گئے تجیلے اوٹھا آن دینے نا تو انہ چھے اوٹھا بزرگ جیا ہر اوٹھ دنال وان کے گاٹھ دنال گاٹھا رکھ کے روندہ ہائی تکائی گل کریندہ ہائی سجاد تو پوچھے ماں ہین سجادے میں وے دی پہیاں جیڑا اے اوٹھ نہیں بزرگ اے ہر اوٹھ کو ہلوان کے نا گل تے گل رکھ کے روندہ ہے کئی گل کریندہ ہے دس آسکنے رو کے ادھے منوں سنجاتا نانے دی امت اے نانا دھاو دا اج خیال نال ٹوری آئے تو آتے اوپنیاں سوار ہوندیاں جنہ نانے دا رو دا راج نائی ڈیٹھا بہلا ہوئی دیاں دے پر دے سلامت ہونی ہو گئیاں سوار آ گئیاں کوفے دے باروں تے بیمار پتر نوا کیا سجاد انان آکھ من اس گلی جنہ لے ونین اے ہے میری پیکی گلی تے میں یہ تے شائع کرین دی رہیاں سجاد شمر نوا کیا ہے تے کمین جواب اوڈت ہے حسین دا پتر جھن پے آئے اے کمینہ دے سجاد ماں نوا کھون ادھے بابے دی شائع نہیں اور ساڑھی شائع کوفے دے بادار سفر نروار قیدہ کٹین دی پہنچ گئے شام باروں پنج میں میل دی مندل تے معمل رکے بات پچھے اس پتر تو معمل کیوں رکے بادار پند کتنے ہیں سجاد شمر تو پچھے کمین آدھے مصافتے پنج میل سنکے چپ کر گئے یہ دے اعلان ہو گئے لوگو پردہ دار مکاناں دیا چھتنا تے چڑھ ونجوں بدماش بادار چاہ ونجوں کوئیو گلی نوسی جتو خریب دیا بھینی نلنگے رش ود پیا دین لے پیا بطیاں بل گیاں بادار چھ داخل ہیں سانگاں نال پردہ دار توجہ کرنے آدھے حسین ادھوں ہندہ دی تھی رملہ اعلان سنیا مانو آدھے اممہ اجازت بادار لگی ونیا مانو آدھے اممہ کئی قیدی ہیں آدھے اممہ کئی قیدی ہیں آدھے اممہ انتوں ہیں شہدادی اوہین قیدی تے تو پہی ویندیوں سے انہاں دے تماشا بے کھین تے مرشد حسین دی منہ آئی عمرالی آئے عمران علیہ آلے قرآن گوائے آئی چھوٹی ہاتھ جڑ گیا سرو کے آدھے اممہ میں انہاں دے تماشا نہیں بے کھنے میں سنے آئے اس کافلے کوئی میرے سان دی چھوٹی جیڑی بچی کہے دے بھلا ہوئی بھلا ہوئی میں پچھنا یہ دا جرم کے وے اس نو قید کیوں کی تنے آدھے اینجنوائیں نوکرانیان نوکرانیان دے حل کے چرے اے جدیز دی تھیٹ ہو رئیے رملہ حکبہ دار دے سیرہ تو داخل ہوئیے پہ سیرہ تو سانگاں کہے دی داخل ہوئیے آدھے بھلا آرچ پہنچی کنہ تی اللہ پیس کوئی سونہ قرآن پڑھ دے قدم رکھے نوکرانیان پوچھ دیا اس روک کیوں گئیے آدھے ایک کون ایڈا سونہ قرآن پڑھ دے ایک نوکر آدھے سامنے ویک ڈٹس تا سواری آئینے دے چونج کاری دا وجود کوئی نائی بسم اللہ کنہ جوانیان نصیب ہونی سواری آئی نیدے دی چونج کاری دا وجود کوئی نہیں ایوے پانچ منٹ سار نووے دی رہی ہنیو وستیاں رہی ہیں پانچ منٹ بعد ٹھڑا سا بار گیا دی کون آدھے جتوں باغی ہیں بھلاوی دیاں دے پرد سلامت ہونی اے سونہ گریہ کیتے اے سونہ ہائے کیتے اتنے ہی رومن ہوندھا ہے مظلوم دے غم میں گزر گئی سانگ دو جا شہی دے آدھے تیرے جذبات دے سیندین کہنی جتا اے بھی شان گدر گئی ایجیدے اٹھاران سالن دے جوان بیٹھے ہو شاہ اللہ ماما بہن نصیب ہو اے اگلا بہن تواردے حصے دے تری جا شہید آئی زلفان چہرے تھے آئیں رملہ دعا مانگی میرا اللہ کوئی سباب ہوندہ میں اس شہید زیارت کرا ایدو دعا دے لفظ مکے ایدو ایل اکبر دے موت زلفان ہاتھ گئیا رملہ رو کیا دیئے کائی بیند تا ہو سیا تا مر گئی ہو سیا سکینہ تڑ پیئے رو کیا دیئے انناک میں نال نال و دیا میں نوی دے نال بولن کوئی نیڈین دا گدر گئی اے سانگ چوتھا شہید آدیا لگ دا ہے بارات لٹی گئی اے بھی گدر گئی اور آخری شہید سانگ وڈی آئی سر چھوٹا آئی سر سانگ تے سوار نائی اے زلفان نائی دے نال بڈیوں یا بس میرا مقصد حل ہو گیا اک دے اکوینٹ ممبر بھراو میں دے حوالے سر سانگ تے کیوں نہیں چڑیا گال دے دو حصے آئیں اتر ملا کے جلدی کر سر لہا سر اینجلت تھا میں ڈس نہ سکدا اس رنگ چلت تھا ماں تڑپ گئی آدیا کمینہ حیاء کر میں تر راج کے کنگیاں انہیں ڈیتیاں بس سر جھولی جھ پا کے محلے چاہی تے ماں پوچھے کوئی جنگ ہوئی ہے نہیں امہ اے خون کی ہے امہ اے کن مول موتی لے آئیاں امہ اللہ جانے سنو ماریا کیوں اے نہیں امہ اے دا تا دا کھیر وہاں دا پی ہے کتہ یوں سر ایدو جھولی کھلی تے ہندہ دوینہ دے او بربادو بنیویتا جماں نمائی نہ ساڑ سکدا امران علیہ لے او جڑے لفظ کن میں محنت کی تی ہے کافی دیر ہندہ رونی تے روک دین ہوا دیئے کہ سان اللہ آخر کہیں مادتے پوترے میرا دل چاندہ ہے میں سنو لوری ڈیوان اے سان اللہ او جڑا پینگا حسین دے اصغر کن بنوائی و دی آئے نا او پینگا دے کیوں میں لوری ڈیوان اما میرے پیر دا اصغر کجا اے سر کجا مادت اس خزانے مک نہیں بنجنے پینگا حور چا بنائیں ناو کر گئے یہ پینگا لائے یہ ختم ایک دیکھ وین ان سر پینگے جرکس دوری نپس جلوری ڈیوان ہندہ دی کنید نادو بیدہ وال کھلیو ہلخاک رمیوی پہلا وین کر کے آدھی ہندہ شالہ بربادو ونی شام آدھی اللہ ماناک میری کنید روکے گستاخی نکار آدھی جڑا دولو میڈٹھے شام بربادو منالی آدھی کیا آدھی آدھی لوری واتنی میاں ویلی دے دارت ویک ہندہ دیٹھے کوئی کیا مادویل آئی ایک چاہوں سالہ دی بچی آئی جہندے گالی چھ رسی آئی آدھی آئی پھرا میڈے لوریہ تو پہیڈے لی آدھیï آدھی موسیقی